بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس ڈیزائن کی فرانٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے یہ اس طرح نظر آتا ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ٹوکے ملٹیپل میں خانے لیے جاتے ہیں اور ایک خانہ ایکسٹرہ لیا جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا چودہ اور یہ پندرہ اب دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ یہ ٹوکے ملٹیپل سے چودہ خانے آگئے اور ایک خانہ ایکسٹرہ اس طرح ابھی یہ پیٹرن بنانے کے لیے میں نے پندرہ خانے لیے ایکسٹرہ انگیرہ لگا کے کاٹ لیں گے آپ نے کسی پروجیکٹ کے لیے بارٹر بنانا ہے تو بنا لیں فرنٹ سائیڈ سے یہ ڈیزائن سٹارٹ ہوگا فرنٹ سائیڈ ہے اور دیکھیں سیکڈ کلر میں نے اٹیچ کر لیا ہے پہلا خانہ ایک سٹچ ہے سیدھا بنانا لیں گے بھیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے ایک خانہ سلپ کریں گے اور ایک خانہ سیدھا بنانا لیں گے سرپ کریں گے ایک خانہ سیدھا bounce خانے جو تھوڑے لوس رکھنے اس ڈیزائن میں ایک خانہ سلپ کریں گے اور ایک خانہ سیدھا بنا لیں گے یہ پوری سلائی اسی طرح بننی ہے فاسٹ رو ہے اور فرانٹ سائیڈ ہے ایک خانہ سلپ کرنا ہے ایک خانہ سیدھا بنا لینا ہے پھر ایک خانہ سلپ کرنا ہے لاسٹ والا آئے سٹچ ہے اس کو سیدھا بنا لیں گے سیکنڈ رو ہے اور بیک سائیڈ ہے پہلا خانہ آئے سٹچ ہے اُلٹا بنا لیں گے اب ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ کریں گے ایک خانہ سلپ کریں گے جو خانہ فرانٹ سائیڈ سے سلپ کیا تھا وہ بیک سائیڈ سے بھی سلپ کرنا ہے اور یہ خانہ فرانٹ سائیڈ سے سیدھا بنایا تھا بیک سائیڈ سے اُلٹا بنانا ہے ایک خانہ سلپ کرنا ہے ایک خانہ اُلٹا بنا لینا ہے ایک خانہ سلپ کرنا ہے ایک خانہ اُلٹا بنا لینا ہے یہ پوری رو اسی طرح بنے گی سیکنڈ رو ہے اور بیک سائیڈ ہے یہ خانہ سلیپ کرنا ہے اور یہ خانہ اُلٹا بنانا ہے تھارڈ رو ہے اور فرانٹ سائیڈ ہے یہ بھی سیکنڈ کلر سے بنائیں گے اب یہ خانہ جو ہر بار بنا رہے تھے اس کو سلیپ کرنا ہے اور یہ جو خانہ ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ رو میں سلیپ کیا تھا اس کو سیدھا بنانا ہے پوری رو اسی طرح بنانی ہے یہ خانہ سلیپ کرنا ہے اور اس خانے کو سیدھا بنانا ہے یہ خانہ سلیپ کرنا ہے اور یہ خانہ سیدھا بنانا ہے یہ خانہ سلیپ کرنا ہے یہ خانہ سیدھا بنانا ہے تھارڈ رو ہے اور فرانٹ سائیڈ ہے یہ پوری سلیپ کرنا ہے یہ خانہ سلیپ کرنا ہے یہ خانہ سیدھا بنانا ہے لاسٹ والا خانہ بھی سلپ کر لینا ہے رو فور ہے اور بیک سائیڈ ہے جو خانے فرنٹ سائیڈ سے سلپ کیے تھے وہ سلپ کرنے ہیں اور جو بنائے تھے ان کو بیک سائیڈ سے بنانا ہے یہ آپ کو بنے ہوئے خانے فرق پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ یہ بیس کلر بھی ہے یہ دیکھیں یہ خانہ ہم الٹا بنا لیں گے اور یہ خانہ سلپ کر لیں گے پھر ایک خانہ الٹا بنا لیں گے ایک خانہ سلپ کر لیں گے یہ خانہ الٹا بنائیں گے ایک خانہ سلپ کریں گے یہ فور رو ہے اور بیک سائیڈ ہے یہ پوری رو اسی طرح بننی ہے ایک خانہ سلپ کرنا ہے اور ایک خانہ الٹا بنا لینا ہے لاسٹ والا خانہ سلپ کر لینا ہے اب دیکھیں چار سلائیں بن کیا اور ہمارا یہ ڈیزائن بھی بن گیا ہے یہ چار سلائیں بار بار رپیٹ ہونی ہے آپ ڈیبل کلر میں بنائے ہیں ملٹی کلر میں بنائے ہیں یہ ڈیزائن بن کے بہت خوبصورت لگتا ہے اب اس کو بیس کلر سے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک خانہ ہم نے بنا لینے اور ایک خانہ سلپ کرنا ہے پھر ایک خانہ بن لینے پوری سلائی اسی طرح بنانی ہے ایک خانہ سلپ کیا ایک خانہ سیدہ بنا لیا ایک خانہ سلپ کیا ایک خانہ سیدہ بنا لیا رو فائیو ہے فرانٹ سائیڈ ہے سکس رو ہے اور بیک سائیڈ ہے جو خانہ فرانٹ سائیڈ سے بنے تھے ان کو وہ خانے اُلٹی سائیڈ سے اُلٹے بنائیں گے جو خانہ سلپ کیا تھا فرانٹ سائیڈ سے اس خانے کو بیک سائیڈ سے بھی ہم نے سلپ کرنا ہے ایک خانہ اُلٹا بنائے لیا ایک خانہ سلپ کر لیا ایک خانہ اُلٹا بنائے لیا ایک خانہ سلپ کر لیا ایک خانہ اُلٹا ایک خانہ سلپ کرنا ہے ایک خانہ اُلٹا بنائے لیا ایک خانہ سلپ کرنا ہے ایک خانہ اُلٹا بنائے لیا ایک خانہ سلپ کر لیا ایک خانہ اُلٹا پھر ایک خانہ سلپ کرنا ہے رو سیون ہے اور فرنٹ سائیڈ یہ خانہ سلپ کرنا ہے اور یہ خانہ جو فرنٹ اور بیک سائیڈ سے ہم نے سلپ کیا تھا اس کو بھی سیدھا بنا لینا ہے یہ خانہ سلپ کرنا ہے اور یہ خانہ سیدھا بنانے اب بیس کلر کا خانہ ہم نے سلپ کر لینا ہے اور سیکنڈ کلر کا خانہ سیدھا بنا لینا ہے بیس کلر کا خانہ سلپ کیا اور یہ سیکنڈ کلر کا خانہ سیدھا بنا لیا یہ پوری روہ اسی طرح بننی ہے اور بیک سائیڈ ہے جو خانہ فرانٹ سائیڈ سے سلپ کیا تھا بیک سائیڈ سے سلپ کرنا ہے فرانٹ سائیڈ سے جو خانہ سیدھا بنایا تھا بیک سائیڈ سے یہ خانہ الٹا بنیں گا یہ خانہ سلپ کریں گے دیکھیں اس بیس کلر والے خانے کے ساتھ یہ سیکنڈ کلر بھی ہے یہ خانے الٹے بنیں گے یہ خانہ سلپ پہ ہوگا یہ خانہ الٹا بنیں گا یہ خانہ سلپ کریں گے یہ خانہ الٹا بنائیں گے پوری روہ اسی طرح بنیں گے ایک خانہ سلپ کیا ایک الٹا بنائیا اب دیکھیں آٹسلائیوں بن گئے ہیں اور یہ خوبصورت سا ڈیزائن بھی بن گیا آٹسلائیوں میں اتنا سا ہی بنتا ہے یہ سلائیوں جب بار بار پیٹھ ہوتی ہیں تو ڈیزائن زیادہ بنتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اس ڈیزائن کو آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں